اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چانل تو آپ سب کیسے ناظرین امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو ناظرین الحمدللہ سب سب کی دعاوں سے میں ہی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو چلیں ناظرین آجی سے آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کوکنگ لوگ تو ناظرین میں آج بنانے لگی ہوں پکوڑے بجیاں آلو گوبی پیاز اور مرچ کے پکوڑا بجیاں بنانے لگی ناظرین بیرے طریقے سے اور امید بھی کروں گی آپ سب کو پسند آئے گا تو چلیں ناظرین ٹائمز آنا کرتے ہیں کچھر میں پھر ہم آج بنائیں گے بجیاں اور پکوڑے تو ناظرین جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ناظرین میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو چلیں ناظرین چلتے ہیں کچھر میں پھر ہم آج بنائیں گے پکوڑے اور بجیاں تو جائے سے کے ناظرین میں نے بتایا تھا کہ میں آج بنانے لگی ہوں پکوڑے وہ بھی گووی کے آلو کے پیاس کے اور مرچ کے تو چلیں ناظرین ہمارے پکوڑوں میں کون کون چینلیں ڈلتی ہے ہر کوئی اپنی طریقے سے بناتا ہے ناظرین میں میرے طریقے سے بنا کے دکھاؤں گی اور امید بھی کروں کہ آپ سب کو پسند آئے گا تو چلیں ناظرین دیکھ لیں سب سے پہر ہم پکوڑوں میں کیا کے ڈالتا ہے اس کو پانی میں دال کے رکھا ہوئے تھوڑا سے ہم اس کو گرم کر لیں گے ناظرین پکا لیں گے کیونکہ جب پکوڑے ہم تیار کریں گے تو یہ کچھے کچھے سے رہ جائیں گے دیکھیں ناظرین میں نے پانی رکھ لیا ہے اس کو نمک دالا ہوا ہے ناظرین میں نے تھوڑا سا نمک دالا ہوا ہے جب پکوڑے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تلیں گے تو اندر سے گووی کچھے کچھے سے رہتی ہے اچھے سے ٹیش نہیں ہوتا تو اس لیے دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے بس ایک اوبال آنے تک ناظرین پھر ہم ہاف کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گووی میں اکثر چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بھی ہوتا ہے تو ہم پکا لیں گے تو اس کے سارے کیڑے بھی نکل جائیں گے تو دیکھیں میں نے دو تین تفاہ دھویا تھا پانی پھر بھی دیکھیں ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے آ نظر آ رہا ہوگا دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے گووی میں تو بہت دھیان سے چکر کے اس کو لینا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو گووی میں بہت سارے کیڑے ہوتا ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میں نے بہت نکالے تھے مجھے پتا تھا اس میں ہوں گے تو اس لئے میں پائم دل کے ہر دفعہ اس طرح سے میں پکا رہتی ہوں تاکہ ہر جو بھی اس کے اندر گندگی ہے کیونکہ اس کے اندر اندر ہے نا ہمیں پتا نہیں چلتا اگر ہم زیادہ فورس کرنا لگے تو یہ توٹ جانے کے چانسے جتا ہے دیکھیں اس لئے ہم ایک اوبال لے لیں گے ٹھیک ناظرین تو چلیے ناظرین میں نے ایک بڑا آلو لیا تھا ناظرین میں نے اس طرح کے پیسس میں نے کر لیا ہے ہمارے آلو کے پھر میں نے پیاس لیتا ناظرین میں نے اس طرح سے پتن پتنی پتنی سی کاٹ لی ہے لبی لنبی سی توٹ اسی میں نے دھنیا لیا ہے ناظرین کیونکہ ہماری پیاس کے پکوڑوں میں تھوٹی دھنیا جاتی ہے اس لئے پھر میں نے چھے سے ساتھ میرش لی ہے یہ پکوڑوں کے لیے بلتی ہے ناظرین میرش آپ کو ہی پتا ہے چلیے پھر میں نے آدھا کلو بیسن کاٹا چنے کاٹا جو بھی بولیں آپ یہ لے لیا ہے میں نے دیکھیں اس کو اچھے سے چھان کے میں نے لے لیا ہے ناظرین پھر میں نے ایک بڑا چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ کھانے کا سوڑا لیا ہے ایک چمچ لالمچ پڑھا لیا ہے آدھا چمچ دھنیا پڑھا لیا ہے اور میں نے orang food کر لیا ہے چلیے ناظرین جلدی جلدی سے ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں بسم اللہ پڑھ کے اسے ایٹ کر دیں گے ایک منٹ ناظرین میں تھوڑ اس میں زیرا ایٹ کر لوں ایک منٹ ناظرین میں لے لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین تھوڑی سی میں نے زیرا لی ہے میں پہلے بھول گئی تھی تو چلک کوئی نہیں ہے بھی ڈال لیا ہے میں نے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے سارے مسالوں کے ساتھ پھر ناظرین ایک اچھا سا ہم اتنا پتلا بھی نہیں اتنا گاڑا بھی نہیں ایک بیٹر تیار کریں گے آپ کو پتا ہے ناظرین بجیوں کے لیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو میں پھر بھی بتا رہی ہے آپ کو تو اب اس میں بسم اللہ پڑھ کے پانی ایٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پانی لگے گا تو ایٹ کریں گے ناظرین نہیں تو ماشاءاللہ سے آپ بھی ضرور گھر میں ٹریک کرنا ناظرین کرتے تو ہیں سب ہر گھر میں یہ بنتے ہیں ناظرین یہ نہیں کہ نہیں بنتے تو ناظرین دیکھئے میں نے ہمارے ہاتھے کا اچھا سیک بیٹر بنا لیا ہے ہماری بچیوں کے لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ہمارا ہونا چاہیے ناظرین دیکھئے نہ زیادہ گاڑا نہ زیادہ پتلا ٹھیک ہے ناظرین تھوڑی سی اس میں دھنیاں بھی اٹ کر دیں گے اچھی رکھی گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر دیں گے تو چلے ناظرین میں آئل رکھ دیتی ہوں گرم کے لیے پھر ہم گرما گرم پرائے کریں گے ہمارے کڑوں کو ایک ایک کر کے تو ناظرین دیکھئے گھوی کا پانی بھی میں نے نکال لیا ہے اور میں نے ہمارا بیٹر پر اچھے سے تیار کر لیا ہے اور میں نے جو پانی دالا ہوا تھا آلو میں وہ بھی نکال لیا ہے اور ہمارا آئل بھی ماشاءاللہ سے گرم ہو چکا ہے تو چلے ناظرین بسم اللہ پڑھ کے اب ہم پرائے کر لیں گے ہماری بجیاں اور پکوڑوں کو تو پہلے تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ کو جان سے ناظرین اس طرح سے ڈپ کریں گے اور ہم ایک ایک کر کے اس کے ادلے دال دیں جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ تو چلے ناظرین میں تو اب تو میں نے پٹاٹو کے بنائے ہوئے ہیں پکوڑے تو میں ان کو کر لوں گی پھر میں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دی جاؤں گی نہیں تو ہماری ہو جائے گی لمبی ویڈیو تو اس لئے ناظرین دیکھیں ابھی تو آپ کے سامنے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو چلے میں جب میں دوسرے جو فرائے کرنے لگوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا فرائے کر رہی ہوں ٹھیک ناظرین تو ناظرین اب ہم فرائے کریں گے ہمارے پھول کو بھی کو اس طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ناظرین پھر ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے ڈپ کر کے ہاتھوں کی مدد سے پھر اس طرح سکر کے بسم اللہ پڑھ کے ڈال لیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ناظرین یہ اور کیاپسکم کے بہت اچھے بنتے ہیں پکوڑے آپ ضرور کر میں ٹرائے کرنا پھر مجھے بتانا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلے ناظرین میں ان کو فرائے کر لوں پھر میں آپ کو جب نیکسٹ فرائے کرنے لگوں گی پھر دکھاؤں گی لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے ہمارے پھول گوڑی کے بھی پکوڑے لگ بک تیار ہو چکے ہیں اور تھوڑا ایک کو فرائے کریں گے کیونکہ ناظرین اس کو بھی دھیمیاں میں پکائیے گا کیونکہ اندر جو اس کا تو بیسن کا آٹا ہوتا ہے وہ کچھا کچھا رہ جائے گا تو ہمیں آرام سے لوگ فلیم پہ اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ اندر سے بھی پکوڑے تیار کر لیا ہے بس اب رہ گئے ہیں ہماری پیاس کے پیاس پکوڑے تیار کر لینا ہے تو زیادہ پیٹر ہے ناظرین اس میں ہم پیاس بہت کم ہے تو ہم اس میں آڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یہ بیسن کاٹا جو ہے زیادہ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال کے پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم بنائیں گے ٹیسٹی سے پکوڑے تیار کریں اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو کچھ کر لیں گے ناظرین تو ناظرین دیکھئے میں نے پیاس کے پکوڑے فرائے کرنے لگ گئی تھی ناظرین کیونکہ آزان اسٹارٹ ہو گئی تھی ہمارا آئیل بھی گرم ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے ڈالنا اسٹارٹ کر دیا تھا ناظرین تو دیکھیں اس طرح سے ہم بنا کے دیکھیں پھر ہم اس میں ڈال دے جائیں گے تو چلیے ناظرین اس کو پکوڑے پکوڑے بجیاں سب بن کے تیار ہو چکی ہیں میں نے مرچ کی بھی فرائے کر لیے آلو کے بھی کووی کے بھی اور ہماری پیاس کی بھی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ناظرین بہت کرسپی بہت ہی پیارے بنے ہیں تو آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتانا ناظرین کیسے بنا تھے ناظرین بس ہمیں لو فلم پہ ہی بنانا ہے ناظرین نہیں تو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے کچھا کچھا سا ہو جاتا ہے آٹا تو اس لیے آرام آرام سے کریں گے کوئی جلبازی کیے بنا تھے چلے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ ریسیپی کے ساتھ آپ کی بچ میں ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک اپو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ ناظرین ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا اور مجھے سپورٹ سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا پلیز